نحمدہ و نسلی و نسلی مولا رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہ فبزارک فلیفرہوہو خیر مماری حوال صدق اللہ رزیم تمام حاضرین بعواز بلندر و شریف رہیم الصلاة والسلام علی کا یا سیدیہ مرش دیہ رسول اللہ وعلیٰ علی کا و سابقہ یا سیدیہ قبیب اللہ ہشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم ہشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم ہشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلے گیاتے جائیں گے خاک ہو جائے یا دو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے یا دو جل کر مگر ہم تو رضا دب میں جد کا قدم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے بے بسم اللہ عصم علادہ بے بسم اللہ عصم علادہ اے بھی گہنا پارا ہو بے بسم اللہ عصم علادہ اے بھی گہنا پارا ہو نال شفاق سر پر یعنم چھوٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد حدوں بے حد حدوں بے حد دروں گا بھی تے جیدہ ایڈ پسارا ہو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بھلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عرب کا میلاد مناتے ہیں ہم دو صلاح کے بعد محترم سامائن حاضرین ناظرین اسلام علیکم ماہ نور شہر سرور ربی نور شریف کا مقدس مہینہ ہے یہ ماہ مغارب ہماری فائنل زندگیوں میں ایک بار پھر ایمان افروز بہاروں اپنے دلشی نظاروں اور اپنی دل کے مسلطوں سے ہمیں نواز رہا ہے محفلیں سج رہی ہیں رونگیں بڑھ رہی ہیں عاشقوں کے قافلیں آ رہے ہیں اور اپنے آبا قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوے دا رہے ہیں دیکھو دیکھو ہواوں میں تازگی ہیں فیضاؤں میں امدگی ہیں بہاروں میں نکھاں ہیں نظاروں میں بہار ہیں چہروں پر نور ہے دل میں سنور ہے اللہ اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ خوشوں سے سرچار دکھائی دے رہا ہے ہر چیز اپنے رنگ میں خوشوں میں آ رہی ہے آشقوں کے دل لپا رہی ہے اور خوشوں کے نقوے دا رہی ہے درہ چشم محبت تو کون ہو اور نقل باپن سے تو دیکھو خود کے چگت رہے ہیں پھلوڑ بھینک رہے ہیں پھلوڑ چھہک رہے ہیں کلیاں کل رہی ہیں گنیاں سج رہے ہیں زبینوں آسمان پر خوشی کا شادی آنے بجائے جارہے ہیں ہر نعرِ تقدیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ حیدری نعرِ حیدری ہر طرف خوشی ہے مسرط ہے فرہت ہے مستی ہے شرور اور جشہ ہے کیونکہ سب میں اپنے سے قومت میں ہموں پر مبارکیں دے رہے ہیں بکوچ آئر بکوچ آئر خدا خوش ہے نبی خوش ہے فلق خوش ہے گشر خوش ہے سبی خوش ہے کہ دنیا میں رسولِ نعرِ دار آیا حضراتِ جرامی اللہ کریم کا فضل و گرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب تاریب و مطلوب دانائے قلو قیوب سرورِ قائدات کی آمد پر ملاد مرانے کے لیہاں اہلِ سنت کو چلیا ہے یہ حقیقت ہے کہ اس قائدات میں ہزاروں نیمتے ہیں لاکھوں حسنات ہیں کروڑوں آسائش ہیں اور عربوں خربوں خوشیوں کے سامان موجود ہیں لیکن اس قائدات کی سب سے بڑی نحمت سب سے بڑی نحمت سب سے بڑا نحم اور سب سے بڑھ کا خوشی کا سامان آمد مصطفیٰ اور ملاد مرتبہ ہیں لگو زمانے بڑھ کی نحمتیں ایک طرف اور آمد مصطفیٰ کی عظموں کا انفرادیت ایک طرف ہر نحمت حضور کے دم سے ہے اور ہر خوشی حضور کے قرم سے ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اہلِ سنت آپ کی آوض اور ملاد پر سب سے زیادہ خوشی بلکہ چھشن مناتے ہیں کچھ نادان عشق و محبت کے عظیم مظاہرے کا سوالات کرتے ہیں کیونکہ ان کی نشون کا شکو پید رضاق کے نحال میں ہوتی ہے سوچو جس کی جھولی میں کانٹے ہی کانٹے ہوں وہ کسی کا پھول کے خوشبہ کیسے زمان سکتا ہے حالانکہ حالانکہ ہمارا جشنیید لادو نبی مرانا قرآن و سنت ساوہ اتراب اور تابعین کی تالیمات کے ایر مطابق ہے سالے تقریب نارے رسالت نارے رسالت ہتنے جو کے نارے رسالت نارے رسالت نارے عیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد آئیے ذرہ دلائل کی دنیا میں چلتے ہیں اللہ کریم میں شاہد کرماتے ہیں اے محبوب اعلان فرما دو اپنے بھرانوں کو سما دو پورا زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دو کہ میرے گواہو تمہارے اس لگی میں کئی تشیبوں پر آ دائیں گے تمہیں کبھی ستموں سے دو چار ہونا پڑے گا تو کبھی خوشی کا موقع نصیب ہوگا کبھی بیچینی ہوگی تو کبھی قرار ہوگا کبھی رنچ ہوگا تو کبھی قرم ہوگا کبھی دکھ ہوگا تو کبھی سکھ ہوگا لیکن تم نے ہر حالت میں شریعت سے بابستہ رہنا ہے اور اپنا ہر لفاظ سمنا سے استوار کرنا ہے خوشی اور رنفر علمات بھی اسلام کی تعلیمات کی روشنی منجام دے رہے ہیں اور اگر تمہیں دکھ ستمہ یا رائن فہنچے تو سبر کرنا اگر سبر کرو گئے تو اللہ کا اچھال ہے ان اللہ ماء السابرین ان اللہ ماء السابرین بے شک اللہ تو سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نارے تقدیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدرین جان لو جان لو تمہیں پرہا کا ساتھ نصیب ہوگا عجر و سوار ملے گا اور اگر اللہ کریم تمہیں اپنا قرآن عطا فرمائے اپنی رحمت و رحمت سے دھر پراز اڑائے تو پھر سوک نہیں کرنا مو نہیں بسونا پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چہروں پر غم کے اثار نہیں لانا تو پھر حتمِ الہی ہے اے محمود فرما دو کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر ضروری ہے یا جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو مسلمانوں پر لازم ہے جو خوشی کا حصاب کریں تاکہ دنیا بانوں پر پتا چل جائے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کی کیا کا در قیمت ہے دو پیارے دوستو اگر رحمت ہوگی چھوٹی تو ہم خوشی منائیں گے فضل ہوگا چھوٹا تو ہم خوشی منائیں گے مگر جب رحمت بہت بڑی ہو فضل بہت بڑا ہو تو ہم صرف خوشی نہیں منائیں گے بلکہ جشن عید لا دن نبی بنائیں گے نالے تکمیر نالے رسالت نالے رسالت نالے حیدری خطیب اہل سندر زندہ آوات خطیب اہل سندر زندہ آوات پیارے دوستو اللہ قریم نے پیارے دوستو اللہ قریم نے ساعت کو لفظیں پھر سے شروع فرمایا لفظیں پھر سے شروع فرمایا اور اس کی وجہ کا قول ساعت یہ ہے کھل کہتا اپنی بات بھی موسیر تیرے سنی کھل کہتا اپنی بات بھی موسیر تیرے سنی اتنی ہے تیری گفتگو پسند اللہ کو رب کو پسند یہ ہے کہ باق میری ہو میرے محبوب ذات تیری ہو کلام میرا ہو میرے محبوب سمان تیری ہو فرماد میرا ہو میرے محبیب میرے حبیب اعلان تیرا ہو قرآن میرا ہو میرے محبوب بیان تیرا ہو یہ حقیقت ہے کہ اس قانعات میں اللہ کا پرہان جس کو بھی ملا تو حسیر مصطفیٰ سے ملا اور اگر میں یہ بات کہوں تو بھی غلط نہ ہوگی کہ بندوں کو انسانوں کو مسلمانوں کو مدنی کریم کے اغمانوں کو اور ان کی بارگاہ سے جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب کمری والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدق سے ملا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے خیرات دیتا ہے خدا اور برس تیرے نام کی خیرات دیتا ہے خدا اور برس تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا مہترم سامین امانداری سے بتاؤ کہ کلمہ ہمارے قبر میں آیا نہیں نا کہ نمازیں کسی سردار پر نازل ہوئی نہیں نا کہ اروپے حد زکاة صدقہ کسی وزیر صفیر امیر کو ملے نہیں نا یا کسی محدث مفصل یا محققے کے خدمت نائے نہیں نا کہ اکران کسی مولبی مستیع قادی پر اگرا نہیں نا یقینم نہیں تو پھر یہ نا کابلے انکار حقیقت ہے کہ ہمیں نمازیں ملی تو در مستوہ سے روزیں ملے تو در مستوہ سے حل ملا تو در مستوہ سے زکاة ملی تو در مستوہ سے خیرات ملی تو در مستوہ سے کلمہ کلام ملا تو در مستوہ سے عرفان و عقاہ ملا تو در مستوہ سے اسلام ملا تو در مستوہ سے ایمان ملا تو در مستوہ سے ایمان ملا تو در مستوہ سے قرآن ملا تو در مستوہ سے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے رسالت ماشا اللہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہمیں رب رحمان ملا تو مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ سی اس کائنات کے ذرے ذرے وہ رب کی بارگاہ سی جو کوئی ملا ہے مل رہا ہے ملتا رہے گا اس سب در مصطفیٰ سے ملے گا کیونکہ اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درگان مصطفیٰ کریم مصطفیٰ کریم کو وسیرہ بنا دیا ہے اور دنیا والا کو بتا دیا ہے کہ میں تمہیں جو کچھ بیتا کروں گا وسیرہ مصطفیٰ سے کروں گا اور میں جب بھی تم سے اکرام کروں گا وسیرہ مصطفیٰ سے کروں گا پیاری دوستو حضور کی محبت تو ایمان ہے حضور کے غلامی تو اسلام ہے میرے آقا کریم کی ناموں سے پاستاری ہی تو دیر ہے میرے آقا کریم کے عشق شما جس دل میں ہو وہ دل آنگ نہیں بلکہ وہ دل میرے آقا کریم کی جلوہ دا ہے بلکہ وہ دل میرے آقا کریم کی جلوہ دا ہے سبحان اللہ محترم سامائن ہر وہ محفل جس میں حضور کی آمد نہ ذکر ہو حضور کے وہ دخا کے چہرے کی بات ہو وہ لائل کے ظروفوں کے تذکرہ ہو میرے حضور کا سینہ کی بات ہو میرے نبی کے پسینہ کی بات ہو میرے رسول کے مدینہ کی بات ہو میرے پاک رسول کے خزینہ کی بات ہو اور ایسے محفل جس میں حضور کی ذات اور حضور کے موجات بیان کیا جائیں اسے محفل ملاد کہتے ہیں یہ محفل ملاد اللہ نے منائی خود رسول اللہ نے منائی صحابہ اکرام نے منائی اور الحمدللہ ہم بھی مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے اللہ نے ملاد مصطفیٰ منایا اور ہم محفل ملاد کرتے ہیں ایسی محفل اس میں سرکار کو جب آگری کا ذکر کرتے ہیں تو ہم گنادار مقرر گنادار احتمام کرنے والے گنادار سوائن گنادار مگر جب اللہ نے آمد مصطفیٰ کی محفل کی تو اس کا اعلان کرنے والا فرشتوں کا سردار احتمام کرنے والا خود پر وردگار تمام سوائن اپنے اپنے وقت کے سردار اور محفل کا موضوع ذکر سید یا براغ نا لے تقبیر نا لے رسالت نا لے رسالت نا لے حیلی رب نے فرمایا جرائیل عزقی لبین یا خلیل فرمایا جاؤ تمام انبیاء ورسول کا دعوت دو کہ میں نے محفل کا انعقاد کیا ہے تمام انبیاء ورسول اس محفل پاک میں شرکت کے لئے تشریف لائے حضرت جیبراہیل اسلام نے تمام انبیاء ورسول کو اس محفل پاک کا دعوت نامہ دیا تمام انبیاء ورسول اس محفل پاک میں شرکت کے لئے تشریف لائے رب فرماتا ہے قرآن کریم میں سوری آلی مران کے اندر اے محبوب یاد فرماؤ جب اللہ نے دواما یاد سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حمد دعا فرما دوں اور پھر بڑی عظموں تمہارے پاس آئے تمہاری تصدیر فرماتا ہوا تو تم اس با ضرور ایمان لانا تم اس با ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا تو ربن فروایا کیا تم نے اقرار کر لیا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس کی بارد منداری میں سمال لیا تو تمام نبی بولے یا اللہ یا اللہ ہم نے اقرار کر لیا تو ربن فرمایا تم سب ایک دوسر پر گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں بس جو نبی اس اقرار کے بعد بھی اپنے وعدے سے پھر جائے تو وہ لوگوں سے ہٹنے والے محترم سامائین اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے نبیوں سے پکا وعدہ لیا حالانکہ ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں ایمانی نبوت فرمایا نہیں ابھی تو عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا جا رہا ہے تو فرمانا چاہیے تھا کہ میرے نبیوں کے روحوں سے وعدہ لیا مگر رب فرما رہا ہے کہ میرے نبیوں سے وعدہ لیا تو پلا چلا پلا چلا کہ نبی دنیا میں آ کر نبی نہیں منتے بلکہ وہ عالم ارواح میں بھی نبی ہی ہوتے ہیں اللہ کریم نے تمام انبیاء سبکا وعدہ لیا اور تمام انبیاء تمام انبیاء اکرام اس محفر پاک پر شرکت کے لئے تشریف لائے باہر کوئی نہیں رہا اور غیر نبی اندر گیا رہی رسالت اور نبوت اور کتاب و حکمت و اضاف فرما دوں اور تمہاری نبوتوں کا دور شمال ہو تمہارے قلبیں پڑھے جا رہے ہوں اور پھر بڑی ازموں تمہارے حصول تمہارے پاس آئے جو تصدیب کرنے والا ہے رب نے فرمایا جب رہی میں اپنے توحید میں ایک جلسہ کرنا چاہتا ہوں تو ساری گائینات کی روحوں کو اعلان کر دو کہ سب اس میں شریک ہو جلسہ توحید میں سب آئے نیک بھی آئے پورے بھی آئے اپنے بھی آئے غیر بھی آئے پاک بھی آئے پرید بھی آئے مانے والے بھی آئے ملکر بھی آئے بہت بڑا اعتماع تھا عظیم و شان جلسہ تھا لیکن اتنا بڑا اعتماع میں صرف اور صرف کتری بات فرمائی اللہ کریم نے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے کہا کیوں رہی بس جلسہ خدم کیونکہ جلسہ توحید کا تھا مگر جب محبوب کیہامت کا جلسہ کیا تو اختاد کو مزید ربین تھے اور پرمایا اے نبی و رسولو اے نبی و رسولو جب تمہارے پاس میرا محبوب آئے تو تم اس پر ایمان آنا اور اس کی مدرس کرنا اور اپنے کلمیں پڑھوانا بوجھ کر دینا اور میرے یار کا کلمہ پڑھنا اور اگر اسے ضرور پڑے تو اس کی فوائل میں بھٹی ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنا یا اللہ اپنے خدام خدم ہو گیا رب نے فرائے نہیں آج خدام لمبہ ہوگا کیونکہ جلسہ میراد کا ہے کیونکہ جلسہ میراد کا ہے اللہ کریم نے تمام انبیاء کرام سے بعدہ لیا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس کی باری ذمہ داری کو سمال لیا تو تمام نبی بولے تمام انبیاء بولی ہم نے اقرار کر لیا ہم نے اقرار کر لیا اس مداد میں آنے والی تمام انبیاء خدام سننے والی تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کا سوال کا جواب دینے والی تب سباق سب کے سب انبیاء تھی ملنا کہتا ہے رعا نہیں سکتی جا نہیں سکتی سننے نہیں سکتی بول نہیں سکتی اس ملہ سے پوچھو اپنے عبار کی قصد کہا کے بتا یہ قدار سننے والے کون تھے آنے والے کون تھے اکرار کرنے والے کون تھے اور باہر دینا تو پھر مان مان کے روح آئے لگتی ہے سننے سکتی ہے گولنے سکتی ہے اور جا بھی سکتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تقلیل نارے رسالت نارے رسالت نارے حیرمی اللہ کریم نے عالم ارواح میں پھر پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منایا اور اسی لئے ہم اہل سنت بے اپنے آقا کریم کا ملاد مناتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ قیامر تک مناتے رہیں گے اللہ کریم ہم سب کو ہمیشہ ملاد بنانے کی قفی قطع فرمائے اور مقصد ملاد کو سمجھ کر اس پر عمل پیراہ ہونے کی قفی قطع فرمائے صدایں درودوں کی آتی رہیں گی صدایں درودوں کی آتی رہیں گی جرہی اسن کا دل شاد ہوتا رہے گا خدا 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 رہے سنت کو آباد رکھے آقا کا ملاد ہوتا رہے گا آقا کا ملاد ہوتا رہے گا لپیک لپیک یا رسول اللہ لپیک لپیک انتا ہے دائیا ختمنا قوات انتا ہے دائیا ختمنا قوات انتا ہے دائیا ختمنا قوات فما علینا للبراخ